اگر یہ بہت کانسولیڈیٹڈ فارم میں آپ کر پا رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ کام کرے گا آپ کے اگزام میں جب آپ کوششنز پیپر کو دیکھیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا کام کرے گا یہ لاسٹ مومنٹ کا جو آپ کی جو پڑھائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رات میں بھی لیٹ نیٹ میں جاتے ہیں اور پھر مارننگ میں بھی وہ میسیجز کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میکسیمم ٹائم ڈیووٹ کر رہے ہیں کافی سارے ایسے سٹوینٹس ہیں جو اپنے سٹیڈی میں پورا من لگا کر جھٹے ہوئے ہیں تو کیپ آن اسے کرتے رہے ہیں یہ بڑا کام کرے گا آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک کوششن کا صدار کر لیتے ہیں جو آج کے سٹ میں نکل کر آیا پہلے کوششن میں ہی غلطیاں آ گئی پہلا کوششن تھا کہ 281 not out کس کے آتم کتھا ہے دراصل 281 not out نہیں 281 and beyond یہ آتم کتھا VBS لکشمن کی autobiography جو بک کا نام ہے اس کا نام ہے یعنی 61 number question جو تھا ایک سٹھوان تیسرے سٹ کا clone test کا وہ تھا کہ 281 and beyond VBS لکشمن کا ان کی جیونی ہے تو یہ آپ صدار کر لیں 281 not out نہیں بلکہ 281 and beyond بک کا نام ہے جو ان کے آتم کتھا ہے یہ صدار کر لیں آج کا topic شروع کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ questions ہو جائے آپ نے اتنا محنت کیا ہے آپ نے پڑھائے کیا ہے کافی لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں ہسٹری سے جو کل خلجی ہم لوگوں نے کیا خلجی سے ایک کوششن ہم نے کہا تھا کہ بک سنو اتھرس بھی ہے اسے بھی آپ کو کرنا تو آپ بتائیں کہ رہلا کا لیکھک کون ہے رہلا بہت important رجنا مدھے کالی نے بارتی اتیاز کی رہلا who wrote رہلا تو اس کا انصر دراصل ابن بطوتہ ہوگا دوسرا ہے کہ تاریخ فیروز شاہی کس نے لکھا اگر یہاں پر بھی رائٹر کے نام آپ کو بتانا تاریخ فیروز شاہی بہت important اگر زیادن برنی تو یہ آپ کو بک سنو اتھرس آپ کو سمجھ کر رکھنا ہے دوسری بات کہ جو پورا آپ نے خلجی ونش کیا دکچن میں جو ابھیان کیا علاوزن خلجی نے اس میں اس نے اپنے سب سے پرمک سناپتی ملک کافور کو لگایا ملک کافور نے کوہنور ہیرہ پراب کیا تھا اپنے دکچن ابھیان سے اور علاوزن خلجی کو لیا کر دیا تھا یہ کوہنور ہیرہ ملک کافور نے کس دکچن بھارتی شاہ سکھ سے پراب کیا تھا پرطاب ردر دیو دوسرا ہے کہ دکچن ابھیان کے دوران خلجی ونش کے دوران سدھی مولا کا ودرو کس کے شاسن کال میں ہوا سدھی مولا کا ودرو جلالدین خلجی علاوزن خلجی مبارک خلجی کون تھا کس کے کال میں یہ سدھی مولا کا ودرو ہوا جلالدین خلجی تو آپ کو یہ سارے سیکشنز کو بھی دیکھتی ہوئے چلنا ہے آپ ریویزن کریں تو یہ فوکسٹ رہیں کہ اگر آپ کرام دیکھیں گے تو ماسک دو پیجز میں ہیں تو آپ بار بار پڑھیں یونیک بار بار پڑھیں یا لوسینٹ دو پیج ڈیڑ پیج میں ہے بار بار پڑھیں تب ہی یاد رہے گا یہ بھولنے والا جو معاملہ ہے یہ کافی ہو رہا ہے تو اسے بار بار پڑھیں گے تین بار کم سے کم پڑھیں تو اگزام نزدیک ہے آپ کو یہ یاد رہے گا آئی ہوٹس ہو اس کے بعد ہمارا ادھر مارڈن انڈیا سے ایک کوشن آپ سے ہے مہتما گاندی کو اگلے ہی دن گرفتار کر لیا گیا سب ہی بڑے نتاؤں کو انہیں سو بیالیس کے آندولن کچھ انڈیا موومنٹ میں مہتما گاندی کو گرفتار کر کے کس جیل میں رکھا گیا انہیں سو بیالیس کے آندولن میں انہیں کہاں رکھا گیا آگر خان پیلس اور اگر ہم جائے پرکاش نارین کی بات کریں بیہار میں راجندر پرشاد اور جائے پرکاش نارین کو کہاں کس جیل میں رکھا گیا تو باکیپور راجندر پرشاد باکیپور جائے پرکاش نارین ہزاری باک جیل ساتھی اس وقت کچھ گپت کراؤتکاری سنگٹھن بھی بنے گپت سنسائن اس میں آزاد دستہ بنا تھا اس کا اپنا ریڈیو اسٹیشن تھا اس کی سنچالی کا کون تھی کون ادھگوشی کا کون تھی یہ جو آزاد دستہ کا اپنا ریڈیو تھا جو گپت سنگٹھن جائے پرکاش نارینوں کے ساتھیوں نے نیپال کے جنگل میں تابید کیا تھا لیکن اس کا پرےڈیو پر سارن ہوتا تھا تو ادھگوشی کا کون تھی اوشہ مہتا تو یہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے سائنس ایک کوشن کیمیسٹری میں آپ صرف بتا دیجئے کہ most electronegative سروعادھک ویدود رینات مکتا کس periodic table کے تتوں میں پائی جاتی ہے سروعادھک electronegativity most electronegative element of periodic table کون ہے chlorine bromine bromine iodine چلی choice آپ کو دے دیا fluorine یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بہت important میں ساتھ ہی periodic table میں کتنی کھڑی جو کھڑی کولم ہے جنہیں ہم work کہتے ہیں اور 36 جنہیں عورت کہتے ہیں یعنی periods and groups کتنے ہیں periodic table میں یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے یہ سب اس طرح سے آپ کریں ساتھ ہی ادھر ہم science میں biology میں جاتے ہیں ایک کوشن کا مادرہ آپ جواب دے دیں jatar rust یعنی gastric juice پاچن تنطر میں شرل کے کس انگ سے secrete کرتا ہے مو سے آتوں سے پیٹ سے liver سے کہاں سے تو آماشے سے یعنی stomach سے یہ سب آپ کو دھیان رکھنا ہے پڑھتے سمیہ facts بہت important ہے exam میں direct آئیں گے چلی آج کے topics کرتے ہیں آج کا topic ہم لوگ next لے لیں گے مدھکالی میں تغلق کال بہت important ہے گیاستو دن تغلق MBT اور پھر last میں فیروز شاہ تغلق تینوں تغلق شاہ سکھ بہت important ہیں الگ الگ time کس نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست کس کے لیے کہا تھا یہ سب آپ کریں گے ساتھ ہی پہلی بار استھائی سے نا آپ کو وشال استھائی سے نا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے MBT نے کچھ نئے ابھیان چلائے رائی دھانی پریورتن کیا سانکیتک مدھرا چلایا کراچی لابھیان کیا یہ سب کیا تھا آپ اسے سمجھنے کا پریاز کریں گے بہت important ہے اور سیچائی کے لیے پانچ بڑی نہروں کا نیرمان کس نے کیا یعنی کس نے irrigation system کو konfuldریریٹ کیا کون تغلق شاہ سکتا تو یہ سب آپ بہت important ہے اسے آپ کریں تغلق کال again important ہے اور یہاں پر بھی کچھ لیکھا کچھ نایے ملیں گے اسے بھی کرنا ہے تو یہ دیکھتے ہو چلیں گے ہم لوگ اور polity میں ہم لوگ آج لے رہے ہیں بہت important راجوں کی ویدھائی کا state legislature راجوں کی ہم لوگ چکے state level کے PCS کو کر رہے ہیں تو state کا جو concern topics ہے اسے ہم نے کرنا چاہیے راجوں کی ویدھائی کا صرف بیہار نہیں بلکہ پورے بھارت کے صندوق میں کسی بھی راج کی ہم لوگوں نے آج ہی ایک question کیا تھا کہ راج کی ویدھان سبحہ میں maximum seats کتنے ہو سکتے ہیں assembly میں تو یہ 500 ہو سکتے ہیں ادھکتم تو یہ اس طرح سے راجوں کی ویدھائی کا یعنی ویدھان سبح اور ویدھان پریشت کیسے members چونے جاتے ہیں سنکھیا کیا ہو سکتی ہے کون ادھیکش ہوتا ہے یہ تو راج ویدھائی کا state legislature ہم لوگ polity میں کریں گے آج آپ کر لیں بہت بڑی بات ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ science میں آج chemistry میں کر لیتے ہیں carbon and its compound carbon اور اس کی یوگک ٹھیک بیچ میں chemistry میں ٹھیک بیچ میں آپ کو بک میں یہ carbon اور اس کی یوگک یعنی carbon and its compound ملے گا اس میں ہیرا graphite carbon کا الگ الگ تتوں کے ساتھ جو ان کے جو رہانی بندن ہے alkane 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 کیسے بنے گا single double triple bonds کس کے ساتھ یہ بنائے گا carbon یہ کریں ساتھ ہی ہیرا اور graphite کا characteristic بہت important ہے اسے بھی آپ کر لیں chemistry کا یہ ایک اچھا ٹاپک ہوگا carbon and its compound اور science میں biology میں دوسرا ٹاپک ہم لوگ کریں گے آج ہڈی تنطر کنکال تنطر skeletal system شریر کی جو ہڈیاں ساری ہیں longest softest کتنا کہاں پر maximum bonds ہیں total bonds کتنا ہیں تو total اس طرح سے skull میں ہماری خوپڑی میں کس طرح سے bonds کا کیا سنگٹھن ہے یہ سب details ہم لوگ کنکال تنطر میں آج کر لیں ایک اچھا ٹاپک ہو جائے گا اسے بھی اچھے سے آپ کر لیں objectives بنا لیں یہ ہو جائے گا اور ایک بیہار کا ہم لوگوں نے کل نہیں لیا تھا آج دیکھئے ایک personality آپ بیہار کریں گے انگرہ نارائن سنگھ انہیں سنہا بھی بولتے ہیں سنگھ بھی بولتے ہیں دونوں چلتا ہے انگرہ نارائن سنگھ personality میں کریں گے ہم لوگ آج net search کر لیجے حالکہ books میں بھی تھوڑے بہت articles یہاں پر ہیں لیکن آپ net search کر لیں اگر نہیں ملتا تو انتیاد احمد اس کے بعد kbc9 اس کے بعد crown ان سب میں انگرہ نارائن سنگھ پر articles ہیں تو یہ آپ کر لیں اور پچاس questions بیہار پر کرنا ہے پچاس questions current کے کرنا ہے again ابھی بھی آپ اکتوبر مہینے کا کریں گے آج بھی کل ہم لوگ دوسرے مہینہ چینج کریں گے اکتوبر مہینہ آج بھی کریں گے کر لیں جتنا ہو پاتا ہے چونکہ پورے مہینے میں کافی questions نکال آئیں گے تو اس طرح سے ہم لوگ آج کے topics کریں گے اکتوبر مہینے کا magazine سے اگست مہینے کا net سے current تو بس یہی پر رکھیں گے آج کے topics کو اپنا دھیان رکھیں revision کرتے رہیں پھر آئیں گے ایک نئے topic کو لے کر تب تک اجازت دیں چکے آئے